کوٹری چورائے پر ٹریفک پولیس کے ساتھ اوٹو چالک نے کی مار پیٹ ٹریفک پولیس کی وردی و چالان بک فانڈنا و خود کو بتایا پاگل کوٹری چورائے پر یاتایات ایسائی دوارہ اوٹو چالک کا بینہ وردی میں ہونے کے قارن چالان منانے کے نام پر مار پیٹ کر دی گصہ اوٹو چالک نے بھی اس کا جواب دیتے ہوئے یاتایات ایسائی کو تھپڑ جڑ دیا جس کے بعد گمانپورا پولیس نے راج کارے میں بادا کے معاملے میں اوٹو چالک کو گرفتار کر لیا کوٹری چورائے پر اوٹو چالک دوارہ وردی ہی پہنے جانے کے معاملے میں چالان بنانے پر اوٹو چالک دوارہ گالی گلوج کرنے پر موقع پر موجود یاتایات ایسائی راجندر سنگھ نے اوٹو چالک مہندر سنگھ اورف کالیا کی جم کر پیٹائے کر دی جس سے ناراج اوٹو چالک نے اپنی پتنی وہ بیٹے کے ساتھ مل کر دوبارہ ٹرافک پولیس کے جوانوں سے جاہل جا اور وہاں موجود یاتایات پولیس کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی جس کے بعد گھٹنا کی جانکاری کنٹرول روم پر دی گئی اس پر گمانپورا دھانا پولیس نے پہنے پر گرفتار کر لیا یاتایات ایسائی راجندر نے بتایا کہ کوٹری چورائے پر یاتایات ویوستہ کے دوران اوٹو چالک بینہ وردی کا آیا یا جسے روکنے پر اس نے ٹرافک پولیس کرمچاریوں کے ساتھ جم کر گھالی گلوچ ہوا ہاتھا پی کی وہیں پیڑیت مہندرک کھیچی کا کہنا ہے کہ وہ شکروار کو اوٹو نہیں چلا رہا تھا کسی کام کو لے کر کوٹری چورائے کی اور نکل رہا تھا جہاں کھڑے ٹرافک ایسائی راجندر سنگھ نے اسے وردی نہیں ہونے پر چالان بنوانے کو کہا جب اس نے بتایا کہ آج میں ڈوٹی پر نہیں ہوں تو کسی بات کا چالان بنوان تو ٹرافک پولیس جوان نے پیچھے سے وار کرا اور اس کی جم کر پیٹائی کی جس کی وجہ سے اسے کہیں چوٹ کے نشان ہے پورو میں بھی وردی کو لے کر اوٹو چالک کے ساتھ مار پر پوچھتے ہیں اوٹو چالک مانسکتہ بھی بارے گئی ہے میرے لگ یہ لگا یہ لگا یہ لگا یہ لگا اٹھا پتھا ہاتھ بھی ٹوٹا ہی ہے اور میرے لگا ہاتھ کیا ہوا میرے بھائی آج کا ماملا بتایا کہ اگر لگا یہ گیٹ لگانے کے لیے جا رہا تھا اور وہاں اینگلیں کی ہوئی ہے تو چھوٹ چالک لگا ہوا تھا میرے اپنے گالیاں دیا کہا گاڑی کی چاہی نہیں گا لیے گا ساپ گاڑی دے گا میرے بھی لکھا چین میں میرا پرسنل گاڑی سے جا رہا ہوں کہیں گاڑی کو گھنے گا یہاں آم آدمی چانک لنے گا میں نے گاڑی کوٹری چھوٹا ہے ادھر کی طرف ہاں نہیں کری ہے وہاں سے چھوٹا ہوں انہوں نے میرے پیچھے سے چھوٹا ہوں وہاں کیا رہا ساکارا ہاتھ پک درشتی ہے کیا نامی چرا ایک اٹھوٹی فیکچر میری ایک ناکسا سانس لیتا ہوں ان دونے ہیں دوڑے بتاؤنا ڈو جار پانس سے آج ایک بھلا لیتا ہوں انسا دشمنی ہے انسا دشمنی انسا دشمنی اینگل دینڈنگ کروانے کیلئے جارہا تھا اور وہاں سے گاڑی دھوں گای تھی تب ایک بچہ بھیجھا اس کے اندر کیمرہ لگا انہوں نے کہا تیری وردھی کہا میں نے ان سے کہا اپنے چاہ تاری کو وردھی کے چکر میں لڑائی ہو تھی میں پرسنل گاڑی سے جا رہا ہوں انہوں نے مادر چوبے بھول کر کے اور گاڑی کی چاہ بھی ملک کرنے میں نے کہا یا مجھنگا پریشان ہوگی بٹی پر کھڑا ہوں میں ٹرافک کھل جائے گا میرا گاری کو ادھر سائد میں لگایا اور انہوں نے چاہ بھی لینے کے لیے میں گاڑی میں سے واپس آیا انہوں نے میرے کو چاہ بھی نہیں دی مادر چوتھ بینچوتھ میں واپس پہٹا تاب انہوں نے میرے یہ سریع کی دیئے انہوں نے کے بین میں سے نکالیا میں وہاں سے جب آیا تو وہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور میں نیتہ ہی آیا ہوں مرے پاس خوش نہیں ہی چار تاری کو انہوں نے مدر گیش لگا رکھا ہے میرے اوپر پندرہ پندرہ آتنی سی انہی آتوں پر چڑھکا کیا ہے یہ لگی ہے یہ لگی ہے یہ لگی ہے میری پندرہ پندرہ آتنی ہے یہ لگی ہے میری پندرہ آتنی ہے کہ شوٹ کر کے آ رہا تھا مرکنہ جین سے گیدر سے جاؤں اور گیدر سے ہوں جا رونگ سائی کا میرا چالان بنا دیا اس میں ماں بین کی گالی دیا اور میرے یہاں پتہ بڑھنے کی پوشش کری تب میں نے نیچے اٹھار گر کے دکھا دیا پھر میں نے تین جڑوں کی مردیاں پھڑی ہے اور تینوں کے نقصریاں چلائی ہے یہ ایساں میں میرے پیچھے سے کمار پکڑ رکھی تھی رکھنا چینچ ہو رہا ہے پھر میں بھی پرزینٹ آئیں بھی بتاؤ آج کیا ہوتا آج کی بتائیں گا میں آپ کو تو بس یہ ہوتا ہے آج کتنے کی بڑھیں پڑھی یہ مردیاں دکھلی ہیں میری ان کا مجھے کیا بتا ہے میرا ان کا کیا بتا ہے ان کے آپ کو یہ ویڈیو سے ان کی لے رہا وہ دیکھ لو میری میری کنڈیشن دے نام ڈکمار میں ڈکمار میں راجندر سنگھ یاتایات ساکھا سے اوڑھیں چورائے پر اپنی یاتایات یوزتہ کر رہا تھا میرے ساتھ میں بھرتکمار کانسٹیبل محمد حریف ایک ہومگاڑ کا جوان چورائے پر موجود تھے اسی دوران ایک اوٹو والا مینہ اوڑھی پہ نے خضرناک طریقے سے چلا کر کے لیا اس کو روکا تو اس نے کہا میں کئی پولیس وارڈوں کو مار چکا ہوں پہلے بھی ہاتھ پہ توڑ دوں گا آگ لگا دوں گا تمہاری بوڈی میں ہم نے اس کو سمجھا کر کے سمجھا کر کے چھوڑ دیا کچھ دیر بعد میں ہاتھ میں سریعہ لے کر کے اپنے پتر کو پتنی کو اور ایک انہوں کو یہ جس کو لے کر کے آیا آخر کے پولیس کے جامتے کے ساتھ ہاتھ اپائی کرنے لگا کپڑے پھاڑ دیئے سوہم کے کپڑے پھاڑ دیئے پولیس کونسٹیبلوں کے ساتھ ماتھ اپوری کرنے لگا خستم پجڑا ہو گیا آریب کے کپڑے پھاڑ دیئے اور وہاں پر ڈائیری رکھی ہوئی تھی ڈائیری پھاڑ دی چسمہ توڑ دی وائرلیس اٹھا کر کے پھینک دیا کنٹرول روم کو سوچنا دی اس پر گمانپورہ تھانے سے فلائنگ آئی اور ان کو سمجھا بھج آخر کے ساتھ ملائے ہیں کیا کہ اس کی دیمت کیسے ہوئے آپ کے اپنے آپ میں باغل بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میں نے پھور میں بھی کئی پولیس والوں کے کپڑے پھاڑ دیئے میں تو باغل ہوں ایسے ہی کروں گا کی